مرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایک سیس 2.4 سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا اس کے صرف کوپروڈی 3 پویسنز ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج پویسن 1 میں کمپلیٹ کردوں یا 1 کے کچھ پارٹ کروا دوں بقایا آپ کو ترائی کیجئے گا 1 اور 2 کے کچھ پارٹ کروا ہوں گا اور ان کے ساتھ اگر آپ کو ڈیفکلٹی ہوگی بھی بقایا پیٹ باقی سالٹ کرنے ٹھیک ہے تو آج میں کروں گا پویسن 1 اور پویسن 2 کے کچھ پارٹ اور آپ کا ہونگا ہوگا پویسن 1 کمپلیٹ اور پویسن 2 کمپلیٹ ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پویسن نمبر 1 سکرین پر x2 پلس پی ایکس پلس کیو اسکلٹو زیرو اور ساتھ میں لکھا ہے الفا سکوئر پلس بیٹا سکوئر کی ویلیو میں فائنڈ آٹ کرنی ہے تو یہ ایکسرسائز آلموسٹ 2.3 طرح کی ہے اور اس میں پہلے خود سے دیے رکھا ہے ہمیں کہ الفا بیٹا روٹس ہیں اس کے تو ہم کہہ لیتنے دیکھئے ہم لکھیں گے کلٹ الفا بیٹا اور روٹس ٹھیک ہے تو یہ گیون ہے ہم اپنے پاس ازیوم نہیں کر رہے ہیں بس لکھا میں نے وہی ہے تو یہ ہمیں روٹس ازیوم کر لی ہے ہم نے اب آپ کو پہتا ہے کہ رول کے مطابق سم اف روٹس کا فارمولا کیا جی اب سم اف روٹس کا فارمولا سم آف دیکھتے ہیں اوکے سم آف روٹس اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے بچوں پتہ ہی ہے نیگیٹیو سائن نیومیریٹر میں کیا لگائیں گے ایکس ساتھ جو لکھا ہوئے کوفیشنٹ ہے وہ ہم لگائیں گے یہاں پر اور ایکس کے ساتھ ایکس کو یہاں لکھا ہے وہ لگائیں گے نیچے اب کچھ نہیں ہے تو وہاں تو ون ہوگا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں ہم لگاتے ہیں پی یہاں پر اور ون نیچے اور سم اف روٹس کا مطلب ہے الفا بیٹا کو ایڈ اپ کر دیں ٹھیک ہے تو جب میں نے ایڈ اپ کیا تو الفا پلس بیٹا اس ایکلس ٹو مائنس بی اب ہم اسی طرح پروڈکٹ رو بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تو جب نکالتے ہیں پروڈکٹ آف روٹس سو پروڈکٹ آف روٹس اب میں درہا ڈریکٹ کرنے کوشش کرتا ہوں ڈریکٹ میں لگتا ہوں بلکہ وہی سارا ڈیٹیل سے ہے کانسٹنٹ اوپر یعنی کیو اوپر یہاں پر ٹھیک ہے اور ایک سکور کافیشنٹ نیچے امید کرتا ہوں یہاں کو اب آپ کو کافی حد تک سمجھ لگ گئی ہے تو کیو یہاں پر آ گیا اور ون یہاں پر آ گیا تو پروڈکٹ کا مطلب الفہ ٹائمز ٹو بیٹا اس اکوز ٹو اب پتہ فائی بائی ون ہو تو اس کو ہم فائی بائی ہی لکھ سکتے ہیں تو نیچے ون لکھنے کا کوئی فرق کوئی پرابلم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ چاہے وہ ون نیچے نہ بھی لکھیں تو فرق نہیں پڑتا تو اب دیکھتے ہیں پھر پھر میں نے یہاں پہ کیا لکھا کیوں لکھ دیا اب بس دو چیزیں آ گئی ہیں ایک چیز یہ اور ایک چیز یہ ان دونوں کو استعمال کر کے ہمیں یہ فائنڈ ورک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ دیکھیں اب یہاں پر مہارت آپ کی استعمال ہوگی کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ الفہ سکوئر پلس بیٹا سکوئر کہاں پہ آتے ہیں بالکل یاد آپ کو آ گیا ہوگا یہ ہم یہاں لکھیں کہ الفہ لس بیٹا کا پول سکوئر فارمولا کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اب گر آپ کو یاد ہوگا پہلی ٹرم کا سکوئر لس لس ٹو ٹائمز ٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم لس سیکنڈ ٹرم کا سکوئر یہ فارمولا آپ کو پہلے ہی بتا ہے دنیا نہیں آپ کے لئے تو میں کرنے کیا لگا ہوں کہ جو الفہ سکوئر اور بیٹا سکوئر ہے نا یہ بریکٹ کے بغیرے بھی لکھے تو فرق نہیں پڑتا اور ان کو اکٹھا لکھا جا سکتا ہے تو میں ان کو الفہ سکوئر پلس بیٹا سکوئر کو اکٹھا لکھ رہا ہوں اور یہاں سے ٹو الفہ بیٹا ٹھیک ہے اور لیفٹ پہ آپ کے پاس الفہ پلس بیٹا سکوئر فیوچر اب آگے میں یہ فارمولا نہیں لکھا کروں گا ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا کروں گا ڈریکٹ میں یہ لکھا کروں گا تو آپ کو پتہ سکل جانے چاہیے کیا ہے دونوں سیم ہوتے ہیں نا چاہے آپ بیٹا سکوئر کو آخر میں لکھ لیں چاہے اس کو آپ یہاں لکھ لیں تو فرق تو نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے تو دیکھئے الفہ پلس بیٹا کی ویلیو آپ یہاں سے یہ ویلیو ہے اس کی یعنی یہ ویلیو یہاں پہ آئے گی تو لگا دیتے ہیں دیکھئے پھر کیا آیا ہے مائنس پی پوریے کا کمپلیٹ کا سکوئر اچھا رائٹ سائیڈ پہ یہ تو ہمیں نکالنا ہے دیکھئے یہ وہی چیز نہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہے بلکل وہی ہے تو اس کو آپ ٹچ بھی نہ کیجئے چھوڑ دیم ٹھیک ہے اوکے جی الفہ سکوئر لس بیڈا سکوئر اب آپ کے پاس دماغ میں کوئسن آ رہا ہوں گا اس کا کیا کرنا ہے بلکل یہ دیکھئے یہ میچ ہے اس کو یہاں پہ لگا دیں تو میں یہاں پہ کیوں یہاں لگا رہا ہوں اب مجھے صرف اس کو ادھر شفٹ کرنا ہے اور وہ ہمارا آنسر ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ سکوئر نیگٹیو پی کا ہو تو یہ نیگٹیو غائب ہو جاتا ہے پاور ٹو کی بنا پر پی سکوئر وہاں سے ٹیو کیوں یہاں آ گیا نیگٹیو ہو گیا اور الفہ سکوئر دوبارہ سے میں لکھ دیتا ہوں تو اجیب رائٹنگ ہوئی ہے اچھا کہ کیا ہوگا سٹوڈنٹس الفہ سکوئر لس بیٹا سکوئر اور یہ ہی ہمارا آنسر ہے اس کو میں سائیڈیں چینج کر کے لکھ دیتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ سائیڈیں چینج کرنے سے فرق بلکل نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر الفہ سکوئر لس بیٹا سکوئر اسی کوز دو پی ٹو پاور ٹو مانس ٹو کیو یہ ہمارا آنسر ہے اور یہاں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو پہلا پارٹ سمجھ لگی ہوگی جی بچوں اب میں قویسن ایک سائیس ٹو پنٹ فو کا ون کا پارٹ ٹو کر رہا ہوں پہلے میں پلان دا میں ایک پارٹ کروں لیکن پارٹ ٹو بھی مجھے ہوا ٹا ف لگ رہا تھا اس لئے میں آپ پلان کیا کہ میں یہ آپ لئے سوٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلا وہی پیٹرن ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ وہی جو اے ہے کہ لٹ الفا بیٹا اور روٹس تو آپ کو بتا ہے کہ پھر اب میں ڈھرک کرتا ہوں سم آف روٹس کا فارمولا مدلب الفا بیٹا تو سم کیا ہوگا الفا پلاس بیٹا is equal to فارمولا کیا ہے جی نیگیٹیو کا سائن نیگیٹیو کا سائن اور ایکس کوفیشنٹ اوپر اور ایکس سکوئر کوفیشنٹ نیچے پھر سن لیجیے ایکس کوفیشنٹ اوپر اور ایکس سکوئر کوفیشنٹ نیچے تو پی بائی ون سوری یہ پی ہے کیوں نہیں ہے یہ مسٹیک ہوئی ہے ہم سے ٹھیک ہے تو پی بائی ون تو الفا پلاس بیٹا کی ویلیو ہمارے پاس مائنس پی آگئی ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں آگے موو کرتے اس طرح اب یہ سم ہو گیا تو پروٹکٹ کیسے لکھیں گے تو اگر آپ چاہیں آسانی کے لیے وان ٹائم سم لکھ دیجئے یہ بھی ضروری نہیں ہے اسے صرف آپ کے آسانی کے لیے تو یہاں میں لکھ رہا ہوں پروٹکٹ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے آپ نہیں لکھیں گے تو فرق نہیں پڑے گا تو الفا ٹائمز ٹو بیٹا کس کے برابر ہے پوملہ آپ کو پتا ہے ایکس ایکس ساری کانسٹنٹ اوپر یعنی یہ اوپر اور ایکس سکور نیچے کوپشن نیچے تو پھر اوپر آگیا کیو نیچے آگیا وان تو الفا ٹائمز ٹو بیٹا اس ایکس ٹو کیو تو یہ دو چیزیں نکل آئی ہیں مارے پاس ایک میں ٹک مارک لگاتا ہوں یہ ایک ٹک لگاتا ہوں یہ ٹھیک ہے اب میں ان دونوں کو استعمال کروں گا آگے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے پہلے وہ لکھئے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر الفا کیو بیٹا پلس الفا بیٹا کیو ساپ دکھ رہا ہے دونوں سے کومن نکل رہے کومن کیا نکل رہے الفا اور بیٹا کومن نکل رہے تو جب اس کے تین الفا ہیں تو ایک الفا چلا گیا باہر تو پھر دو الفا بچیں گے دو الفا کا مطلب الفا سکوئر بچے گا اور یہ بیٹا تو باہر گیا تو وہ تو ختم ہو گیا بیٹا ٹھیک ہے اور اگلے والے پارٹ میں سے اس میں سے الفا باہر چلا گیا دیکھیں الفا باہر تو یہ ختم ہو جائے گا بیٹا تین ہے اس میں سے ایک باہر گیا تو دو بچیں گے تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہیں کہ بیٹا سکوئر بچ رہا ہے اندر ٹھیک ہے تو آگے دیکھتے ہیں پھر اس کو پلس بیٹا سکوئر اب آپ کو یاد ہو پہلے پارٹ میں آپ نے ابھی میرے ساتھ نکال نہ سیکھا تھا ٹھیک ہے اور وہ کیا تھا آپ کو وہ میں آپ بتاتا ہوں اب اس پہ یاد ہو پہ یاد کر لیجی اس کو ٹھیک ہے یہاں پہلے پارٹ کانسلس میں اسمال کر سکتے ہیں اگر نہیں پتا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں پہ اب یہاں پینڈنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پہ ایکویشن وان کہہ لیتے ہیں اب میں دوبارہ کہتا ہوں یہاں کے ورڈ اگین اگین کا مطلب ہے کہ ایک نیا کانسپٹ یہاں سے میں لے کے چل رہا ہوں اور وہ کیا ہے اس کے لیے بنانا اس پہلے رہا ہوں مجھے ٹھیک ہے اور وہ کیسے بناتے ہیں دیکھئے میں کہتا ہوں الفہ پلس بیٹا کا ہول سکوئر اس ایکویلز ٹو کیا ہے اگر آپ یاد ہو الفہ سکوئر پلس بیٹا سکوئر پلس ٹو الفہ بیٹا اب مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ لگ رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں یہ چیز وہی نہیں جو یہ لکھی ہوئی ہے بلکل ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ اگر آپ یہاں سے اس کو بنا لیں ساب جائے نہیں یہ والا پارٹ اس کو یہاں پہ لے آئیے تو کہہ دیکھتے ہیں تو کیا بنے گا الفہ پلس بیٹا جی الفہ پلس بیٹا کار سکوئر مائنس ٹو الفہ بیٹا اس ایکل ٹو الفہ سکوئر پلس بیٹا سکوئر تو اب یہ سب کیا چیز ہے یہ کیا ہے یہ اس کی ویلیو کہلاتی ہے یہ جو ہے اس کی ویلیو تو میں یہ کہاں لگاؤں گا میں اس کو یہاں لگا دوتا ٹھیک ہے تو دیکھئے اب اب دو آپشنز ہیں یا تو آپ اس کو یاد کر لیں ٹھیک ہے یعنی ایس ای ٹیچر مجھے یاد ہے میں اگر کوئی بند بندہ پوچھتا ہے کہ بھی اس کی ویلیو کیا ہے تو میں اس کو فوراً مجھے دماغ میں رہیاتا ہے کہ اس کی ویلیو الفہ سکوئر پر بیٹا سکوئر ان اس میں سے اگر میں اس کو سبٹریک کر لیتا ہوں تو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں اچھی بات اگر آپ یاد نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا بار پر اٹیمٹ کرنا پڑے گا اور اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں خیر کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو پٹ کرنے جا رہا ہوں ون کے اندر پٹ ان ون تو اب میں لیٹ پر کیا ہے ہمیں پوری کوئیشن کے اب میں پوری لگاؤں گا لیکن میں اس کے جانس کی بیل لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھئے پھر میں لکھنے جا رہا ہوں الفہ کیو پلس الفہ بیٹا الفہ کیو پلہ بیٹا پلس الفہ بیٹا کیو is equal to الفہ بیٹا بہر پڑا ہوا ہے کہاں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور بریکٹ میں کیا لگاؤں گا اس کی ویلیو اس کی ویلیو وہ کدھر ہے وہ یہ ہے یہ ساری ویلیو ہے ٹھیک ہے اس کو میں سب کو یہاں لی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھئے اب ہم کو کیسے کرتے ہیں تو میں لکھنے جا رہا ہوں الفہ پلس بیٹا کا whole square minus two الفہ بیٹا close بریکٹ لو ہمارا question almost ختم زمجی اب جس آپ کو put کرنی ہے ویلیوز وہ کدھر یہاں پر آئے گی اور یہاں پر آئے گی ٹھیک ہے تو کیوں کیوں یہاں لگا دیں گے تو لگا دیتے ہیں کیوں 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 یہاں لگا بریکٹ اس کو میں نے ابھی چھیڑا نہیں ہے یہاں پر کیا آنا اور یہاں پر کیوں لگ گیا اور الفہ پلس بیٹا کی ویلیو یہاں سے آئے گی یہ ویلی تو negative پی تو یہ میں negative پی یہاں لگا رہا ہوں اور یہ میرا لاسٹ آنسر آنے لگا ہے اور آپ کو پڑھتا ہے کہ پاور ٹو پر ٹاپ میں ہو تو negative پی positive پی سکوئر میں convert ہو سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہم نے کتنے آرام سے اس کو complete کر لیا ٹھیک ہے اور یہی ہمارا آنسر ہے فردر آپ کو اس میں کچھ اضافہ نہیں کرنا یہی ہمارا آنسر ہے تو میں لیپٹ سائٹ پہ الفہ کیو بیٹا پلس الفہ بیٹا کیو اور یہ ہمارا فائنل آنسر ٹھیک ہے یہ ہمارا آنسر ہے تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم question number 2 میں next clip میں دیکھتے ہیں اس میں دو clip دو question آگئے انشاءاللہ ملتے ہیں next clip میں